ممالک اسلامیہ سے سعودیہ دیگر جو ممالک پاکستان ہے جتنے بھی ہمارے ممالک افغانستان ہے ان سے اپیل ہے کہ آنکھیں دکھا دو آنکھیں دکھا دو امریکہ کرے گا کیا امریکہ دو جگہ اس کی وطی ہو چکی ہے دو مرتبہ روس کی بھی وطی ہو گئی وہ وطی وطی تو بعد میں کسی مولوی سے پتہ کر لینا میں وہ لفظ نہیں کہتا اردوالا آپ کو تو خامخاں کہتے ہیں مسجد میں مولی سائے اپنے شاگردوں کو جہاں سنکڑوں شاگرد میرے سامنے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں خدا کا مجرم ہوں افغانستان کے اندر ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا افغانستان کے اندر ہمارے شاگرد تو گئے لیکن یہ نالائک استاد یہ کچھ نہیں کر سکا آپ اور ہمیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن اتنی تو دعا کر دو کہ اے اللہ قبل اول کو ہم نالائکیوں کے نالائکی کی وجہ سے ہماری معصیتوں کی وجہ سے یہ ضابطہ یہودیوں کے لئے بھی ہمارے لئے ہیں کہ خدا کا بنو گے خدا تمہارا بنے گا خدا کی باغی بنو گے تو پھر خدا کی مدد تم سے ہٹ جائے گی اس لئے اللہ نے فلسطین ہمیں دے دی اور فلسطین سب کچھ مسجد اقصہ ہمارے پاس تھی یہ ہماری ملکیتیں مفسرین نے لکھا ہے یہ سرزمین یہ شام کی یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ملکیتیں یہ ہماری ملکیتیں حضرت عمر نے لے بھی لیا یہ قیامت تک ہماری ملکیتیں لیکن ہماری نالائکی کی وجہ سے نالائکی کی وجہ سے حضرت اقدس مولانا محمد تقید آمد برکاتم العالی ہے وہ فرماتے کہ ایک جگہ پر جا کر کے آدمی کھڑا ہوتا وہاں سے دور بھی ان کے ذریعے سے مسجد اقصہ کو دیکھ سکتا ہے کہتے ہیں کہ میں ملک محمد تقید عثمانی میں وہاں گیا دور دور سے میں نے دیکھا کہ اے مسجد اقصہ اپنی زیارت کرا دے لیکن اس دن پتہ نہیں دھند تھی کیا تھی مطلع صاحب کہتے ہیں مطلع صاحب بھی تھا لیکن مسجد مجھے نظر نہیں آئی میں رو رو کر کے وہاں سے واپس آ گیا پھر مجھے سمجھ میں یہی آ گیا کہ مسجد اقصہ یہ کہتی ہے میں زیارت تو ان کو کروں جن میں مردانگی ہو جو مجاہد ہو تم لوگوں میں جہاد نہیں ہے میری زیارت بھی نہ کرو اس لئے اب جو دن گزر رہے ہیں آپ کی توسط سے آپ کی توسط سے مملکت اسلامی خدادت پاکستان حافظ صاحب سے باقی وجہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ تو کھلینے ہوتے ہیں بت ہوتے ہیں بعض بت آپ نے دیکھا ہوا ہونے بڑھتے ہیں پھولتے ہیں اور ہوا نکال دو وہاں پس آتے ہیں ہمارے ہیں کوئی وزیر وزیر آزم صدر مدر کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے فوج با اختیار با اختیار ادارہ ہے شبہ ہے حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن آپ کے سینے میں ہے اس لئے اس میں سستی سے کام نہ لیں آپ آنکھیں تو دکھا دے کم از کم پاک فوج پاکستان آنکھیں تو دکھا دے قربان جاؤں ان طالبان کے یہ طالبان نے کہا وے ایران وے خنزیر راستے دے دے ہمیں دیکھ لیکن پلسطین میں کیا ہوتا ہے لیکن ایران راستے دینے کے لئے تیار نہیں ہے حضب اللہ بھیج جائے وہ حضب اللہ نہیں ہے حضب الشیطان اخباروں میں آپ کو بتاتے ہیں کوئی حضب اللہ میں حضب اللہ نہیں ہے وہ حضب الشیطان ہے ہماری حکومت تھی ہماری اس میں عراق کے اندر ہم لوگوں سے کس طرح سنیوں سے زلیل کل کر کے شام کے اندر یہ جو اسد ہے کون ہے وہ بدوقت اس وقت سے لے کر کے یہی لوگ ہیں یہ ہماری سنیوں کو مار مار کر کے صحابہ کے جو دشمن ہیں صحابہ کے دشمن اس میں شام کے اندر ہم اسی وقت سے پٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر بھی اب بھی یہودیوں میں مل گئے میرا جب ایران کا دورہ تھا تو مجھے انہوں اس وقت بھی میں نے معلوم کیا ان کے کچھ وزیروں نے بھی بتایا کہ ہمارا پیسہ فلسطین پر لگتا ہے اس لئے دعا کرو فلسطینی معصوم بچوں کے لئے اور عورتوں کے لئے اور خواتین کے لئے مجہدین کے لئے دعا کر دے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے خدا ان کو خود حضب اللہ بنا دیں یہ تو حضب الشیطان ہے اگر کچھ لوگ ان کے ساتھ گئے وہ یہ حضب اللہ میں حضب اللہ نہیں ہے یہ حضب الشیطان ہے اس لئے ممالک اسلامیہ سے سعودیہ دیگر جو ممالک پاکستان ہے جتنے بھی ہمارے ممالک افغانستان ہے ان سے اپیل ہے کہ آنکھیں دکھا دو امریکہ کرے گا کیا امریکہ دو جگہ اس کی وطی ہو چکی ہے دو مرتبہ روس کی بھی وطی ہو گئی وہ وطی وطی تو بعد میں کسی مولوی سے پتہ کر لینا میں وہ لفظ نہیں کہتا اردو والے آپ کو تو خمخہ کہتے ہیں مسجد میں مولی صاحب امریکہ وہ حاملہ ہو چکا ہے امریکہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وطی کروا چکا ہے وہ وطی کروا چکا ہے جو چند تالیبان کو کچھ بھی نہیں کر سکے اس لئے اس لئے حضب اللہ تو تالیبان ہے حضب اللہ تو تالیبان ہے اللہ کی جماعت یہ تالیبان ہے اللہ کی جماعت ہماری پاک فوج ہے پاک فوج میں غیور قسم کے بھی لوگ ہے ان سے میری گزارش ہے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا میں خود خدا کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں جیاد کریں گے ہمیں راستہ کہاں ہے بس ہم اتنا تو کریں کہ ان کے لئے اللہ کی ذات بے نیاز ہیں اس لئے دو دو رقعات پڑھ کر کے آپ اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر ان کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کی مدد فرمائیں اللہ ہر طرح سے اور امریکہ پر جتنی بھی لانتیں بھیجیں ان ممالک پر کہ مظلوم بے قس بے سہارا معصوم بچوں پر مسجدوں کو بھی شہید کر رہے ہیں اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو خدا ہر طرح سے ان کو فتح نصیب فرمائے وآخر دعاوان الحمدللہ ربا